تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے بھڑکتے ہوئی آگ ہے نزاعتا لشوہ جو کھال کو ادھرڑ کے رکھ دے گا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی ہر اس شخص کو اپنی طرف کھیچے گی جس نے ہمارے احکام سے مو موڑا ادھرڑا کا معنی پشت دکھائی ہمیں آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں جب مو موڑتے ہیں اگنور کرتے ہیں تو پشت پھر لیتے ہیں تَدْعُو یعنی پکارے گی یہ جہنم بلائے گی بلکل ایسے ہے جیسے میگنٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھیچنا پلاسٹک رکھ دیں چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا بلکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھیچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی پہلی برائی مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّا جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا پیٹ دکھائے گا وَتَوَلَّا اور مو موڑے گا اعراض کرے گا آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں یہ صرف نافرمان نہیں ہیں یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے یہ اس پہ مطمئن ہے آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی پاکستانی لوگ جو ہے نا بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے پھر چالیس سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے پھر ساٹھ ستر سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکہ لے کے بیان کی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا پھر شادی بیا کی فکروں میں گزرتا ہے پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے ساٹھ ستر سال میں مر مر آ جاتے ہیں گورا اسی اسی نوے نوے سو سو سال جی رہا ہے تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے صحت کا تو ہے ہی نہیں تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں کمانے کی فکر میں لگتے ہیں بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا یہ کہہ تو آپ یہ آخر میں یہ تلکہ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی پھر چالیس پچاس سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں اللہ اللہ کوئی حج کر رہے ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد چلو یا رب حج کر کے آ جاؤ چلو تھوڑا سا تبلیح والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے آپ کو پتا ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے بہت بھاری جملہ ہے کیا کہہ دیا تُو نے ایک مزاق میں تُو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بے وخوف لوگ ہیں یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے اللہ پتا ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے ام حسیبتم انما خلقناکم ابسا اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارامد انسان کون ہونا چاہیے اب یعنی وہ کیا چاہ رہے کہ کیسا ہونا چاہیے یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں کیا کریں بھائی پھر پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں پھر بچے پیدا کرنی کی فکر میں نہ لگیں پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں تو کیا کریں بھائی پھر وہ یہ لوگ نا یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں متاثر ہو گئے ہیں اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوہ چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا یعنی گورے سے بھی چار ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں تب ہی ایک بات اکثر کہی جاتی نا وہ قیسر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملہدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے تو قیسر راجہ صاحب کی فیل ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملہد ہیں نا یہ گوروں کے ایتھیس سے دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں گورہ جب بات کرتا ہے نا گورہ گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میبی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے خدا ہو ہو سکتا ہے نہ ہو وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر وہ مزاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکشوالی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے خدا نہیں ہے مذہب غلط ہے تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیہ نوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی تقوی کر رہے ہیں ہم بالکل براٹ مائنڈڈ لوگ ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے یہ جیسے ہے یہ جیسے کوئی کہتا ہے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ بھڑا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چُرائے یہ کہہ رہا ہے نہیں چُرائے تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل نیوٹرل تھوڑی ہے وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے ان کے مامو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں دیکھو میرا تو کوئی فرخہ نہیں ہے میں تو نیوٹرل ہوں لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے نہ حنفیت کی چھاپ ہے نہ شافیت کی چھاپ ہے نہ اہل حدیث ہے یہ بندہ کیا ہے نیوٹرل یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں ہیں بتاتا ہوں یہ منجروں میں گڑھ بڑھ کیا ہو رہی ہے اسی طرح جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو دیسی ایتھیس تھے ہیں جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہگ گئے کیونکہ انہوں نے کبھی اترا چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے یہ کیا ہے یار یہ ہے انجوائیمنٹ اصل تو شراب کباب اور وہ اٹھ پٹانگ اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں تو بلکل پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب وذہب اور یہ مدرسے ودرسے سب کیا لگتے ہیں تب ہی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکشوالیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکشوالیٹی کے خلاف نہیں ملے گا وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو وہ اس میں لگے ہوئے آگئے جو میری معلومات میں ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دیسی لوگ جو ہیں نا دیسی جو ایتھیس ہوتے ہیں یہ ان سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں